پیشاور سے تورخم بارڈر کی طرف جاتے ہوئے جی ٹی روڈ پر تقریباً 48 کلومیٹر کی مسافت پر پہاڑوں کے دامن میں خیبر اجنسی کا مشہور شہر لنڈی کوتل آباد ہے یہاں سپاک افغان سرحد جسے ڈیورنڈ لائن بھی کہا جاتا ہے تقریباً 5 کلومیٹر دور ہے لنڈی کوتل نہ صرف سیاحتی مقام بلکہ یہاں آباد آفریدی اور شنواری قبائل کے لیے تجارتی مرکز کی حیثیت بھی رکھتا ہے اسی شہر میں ستمبر 1907 میں جناب ملک میر باز خان کے ہاں دنیا عدب اور تصوف کے عظیم نابغا بابا غزل محترم جناب امیر حمزہ شنواری جسے دنیا حمزہ بابا رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے پیدا ہوئے آپ اپنے پانچ بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے حمزہ بابا کی شخصیت کے اتنے زیادہ ڈائیمنشنز ہیں کہ ان کو تقریروں کیا ان کو کتابوں میں بھی محدود نہیں کیا جا سکتا ابھی تک میرے خیال میں دس کے قریب پی ایج ڈی ہو چکے ہیں اور اتنے ہی ایم فیل بھی پائپلائن میں ہیں اور میرے خیال میں میں ان میں سے کئی لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے پی ایج ڈی کیے ہیں تو میں نے اسی ٹاپیک میں ان سے سوال پوچھا ہے مثلا اباسین یوسف زین پشتو پشتونولی میں اس میں پی ایج ڈی اسی میں پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ معلومات ہمارے پاس نہیں تو میرا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اچھا ایک لیڈی نے ایک سیمہ بھی بھی نہیں حمزہ بابا کی خطوط میں مکتوبات میں پی ایج ڈی کیا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نے مکتوبات کا احاطہ بھی نہیں کیا میں نے نہیں کیا تو جو آدمی ان کے ایک ٹاپیک پر پی ایج ڈی کر لیتا ہے تو اس ایک ٹاپیک کا احاطہ نہیں ہو سکتا تو بابا کا مکمل احاطہ یہ میرے خیال میں بہت مشکل ہے اور ابھی تک ان کی شخصیت لوگوں نے اس طرح ڈسکور نہیں کی کہ ہم ان کے مطالعے کیے کہیں کہ بابا مثلا اگر کوئی کہیں کہ پختونوں کی تاریخ میں سب سے بڑا شاعر تو ہم کہیں گے حمزہ بابا اچھا اگر کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا صوفی تو ہم کہیں گے حمزہ بابا سب سے بڑا پختون تو ہم کہیں گے حمزہ بابا تو یہ تو ڈیفینیشن نہیں ہوا اس شخصیت کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کو مزید قریدنے کی ضرورت ہے اور مزید لوگوں کی ضرورت ہمیں پڑے گی کی معلومات ہمیں دے رہے ہیں ڈاک سب ہمزہ بابا کی جو شخصیت ہے عدب کے حوالے سے ہاں وہ میرا خیال زیادہ لوگ جانتے ہیں ہاں یعنی سپیشلی جو خیبر پختونخواہ کے لوگ ہیں ہاں لیکن جو ہمزہ بابا کی شخصیت ہے ایز روحانی سکولر اور جو جس طریقے سے وہ مرشد کامل اس کے بارے میں آپ اگر کچھ فرمانے تو یہ واقعی آپ نے یہ بات صحیح کہی ہمزہ بابا کے جو روحانی مقام ہے اور جو روحانی تعلیمات ہیں وہ ابھی تک پختونوں تک سارے پختونوں تک پہنچ ہی نہیں ہے وہ مل ہی نہیں ہے اور اگر مل ہی ہے تو اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں یہ ظاہر ہے وہ ہمزہ بابا کا اپنا اس راستے پر ہمزہ بابا نے جو سفر کیا نا وہ ان کے اپنے تجربات سے یہ چیزیں نکلی ہیں اب جس آدمی کی تجربات سے یہ چیزیں نہیں نکلی تو ظاہر ہے اس کو سمجھنے میں اس کے لیے ذرا مشکلات ہوگی موسیقی جی مخلص پا محبات کی دا علیہ جی مخلص پا محبات کی دا علیہ کہر سمرہ گلانگار یم بیاو علیہ موسیقی تاس خوبا مالی دو پا ماشم دو کی پا شبا کشوین یاما زلی موسیقی دا جسا زما دخلی ناؤنی دیشی گھم پدی پا سی پزرا باندی جلی یام سربلا شبان زالا چیزاناری موسیقی 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 امیر حمزہ شنواری جدید دور میں پشت و زبان و عدب کی ایک عظیم شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں وہ ایک ایسے ہیری کی طرح ہیں جس کا ہر پہلو ہزار رنگ اور چمک کا حامل ہے شائر کے طور پر ان کو بڑے بڑے پشتون اہل کلم نے صاحب کمال مانا اور انہیں رئیس المتغزلین اور شہنشاہ غزل تسلیم بھی کیا ہے وہ پشتوں کے جدید دور میں ڈراما نگاری کے فن میں بھی آگے آگے رہے آل انڈیا ریڈیو سے ریڈیو پاکستان اور فلمی دنیا سے ٹیلی ویجن تک ان کے ڈرامے مقبول اور معروف ہوئے حمدہ بابا کے حوالے سے میں ایک بات کہہ دوں کہ وہ اتنے وسیع نظر تھے کہ ان کے پاس ہر مسلک کے لوگ حتیٰ کہ وہ ایتیسٹ اور لیبرل قسم کے لوگ جو نہ وہ مذہب کو مانتے ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں وہ کسی کو بھی نہیں مانتے تو وہ بھی آتے تھے لیکن بابا کی انسانیت سے وہ اتنے متاثر ہوتے تھے کہ بلا آخر ان کو پھر وہ اپنی وہ الہاد سے کوئی چھوڑنا پڑتا تھا اور وہ صحیح راستے پہ وہ صحیح مسلمان ہو کے اور صوفیت کے راستے پہ وہ چل پڑتے تھے تو اس قسم کے ہزاروں واقعات ہیں جو ہم نے نہ صرف سنے بلکہ اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں تو بابا کی غزل کوئی یا شیر سات ترجمہ بھی ہوتے ہیں اچھا تو بابا تو ویسے ان کو پشت غزل کا بادشاہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کے ہزاروں اشارے کہ ایک دفعہ یہ رحمان بابا کا مشاعرہ ہو رہا تھا تو وہاں پہ ایک بندہ آ گیا اور میں ان کے ساتھ وہ کھڑا ہوا تھا تو دیکھ لیا کہ اسی ٹائم پہ مطلب دس روپے وہ کافی چیزیں ہوتی تھی یہ سیونٹی کی بات ہے تو ان کے پاس صرف دس ہی روپے تھے تو بابا نے جو غزل وہاں پہ وہ لوگوں کو سنایا تو انہوں نے وہ دس روپے وہ بابا کو انام دے دیا تو بابا نے پھر وہ ساری عمر ان کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ یہ فقیر بھی تھا ان کے پاس اور پیسے بھی نہیں تھے اور یہ بالکل اپنے دل سے انہوں نے وہ پیسے وہ مجھے نظر وہ پیش کیا تو اسی وجہ سے بابا کے ساتھ جتنے بھی لوگوں کا وہ تعلق ہوتا تھا تو رئیس عمروحی صاحب نے بھی ایک کتاب میں وہ لکھا ہوا ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے دل بہت کم کسی سے ملتا ہے تو یہ حمزہ بابا کا کمال تھا کہ جو بھی بندہ ان سے ملتا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ تو صرف میرا ہی ہے تو ان کو وہ اتنی اپنائیت اور اتنی محبت دیتے تھے کہ وہ پھر وہ سب کچھ وہ بھول جاتے تھے اور واقعی بڑے آدمی کی جو ڈیفینیشن کسی نے کی ہوئے تھے کہ وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا ہوتا ہے قوم کا ہوتا ہے عوام کا ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیشن ہمزہ بابا پھر ٹوٹیلی وہ فٹ ہوتی تھی جدر بھی جاتی تھی یہ محبت پیلاتے تھے خلوص پیلاتے تھے اردو شائری سے انہوں نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز کیا اور اہل زبان سے خوب دادو تحسین حاصل کی اردو غزل میں آپ نظامی تخلص کرتے تھے آپ کی ایک بہت خوبصورت اردو غزل کے چند اشار ہم ان کے آنسوں کے گوھر دیکھتے رہے وہ بھی تو جذب دل کا اثر دیکھتے رہے دیکھا نہیں بدیدہ سوزن قسم انہیں دیکھا نہیں بدیدہ سوزن قسم انہیں ہم پردہائے تارے نظر دیکھتے رہے اور مایار حسن جان گئے ان کو دیکھ کر کچھ مدعا نہیں تھا مگر دیکھتے رہے اوروں نے سر کو بار سمجھ کر جدا کیا ہم سر پھرے تھے زادے سفر دیکھتے رہے ہم جوہرِ معافی حیرت میں کھو گئے آئینہ ساس اپنا ہنر دیکھتے رہے وہ ناپدید ہو گئے کسرت سے دید کی وہ ناپدید ہو گئے کسرت سے دید کی کیا ہم نظامی راہ گزر دیکھتے رہے کیا ہم نظامی راہ گزر دیکھتے رہے اسی طرح ان کا ایک اور بہت خوبصورت عبدو شیر ہم مصبتے بے مہر کو رسوا نہ کریں گے ہم مصبتے بے مہر کو رسوا نہ کریں گے کونے میں بھی اب بیٹھ کے رویا نہ کریں گے میاں صاحب حمزہ بابا کے حوالے سے کوسچن کر رہے ہیں تو حمزہ بابا تو ورسٹائل جینئس کا ورڈ اس کے لیے یوز ہوتا ہے لیٹریری زبان میں کہ اس کی ایک سائیڈ نہیں ہے اس کے مختلف جہت ہے جس میں صوفیزم ہر ایک چیز پر غالب ہے باقی پشتونولی اور اس کے علاوہ انسانیت انسانی ایک میسج ہے پوری انسانیت کے لیے کیونکہ تو حمزہ بابا کے مختلف سائیڈیٹ کو ایک ہی وقت میں بیق وقت اس کو بیان کرنا یا اس کو کور کرنا یہ آج کل اگر بہت مشکل اور ناممکن سا ٹاسک ہے لیکن آنے والے وقت میں بہت بڑے بڑے سٹوڈنٹ آئیں گے اور انشاءاللہ یہ چیز اس حساب سے ڈسکور ہو جائے گی ان کی زندگی کا اہم ترین پہلو ان کی متصفوانہ زندگی تھی جس کے سارے پرپیچ راستوں سے وہ گزرے وہ وجودی تصور تصوف کے دائی تھے ان کا تصوف محض ان کی زندگی پر ہی اکس ریج نہ تھا بلکہ ان کے فن کا حصہ بھی بنا ان کی غزل ان کا ڈراما بھی تصوف کی ترجمانی کرتا ہے انہوں نے شائری اور ڈراما نگاری کے علاوہ ناول بھی لکھا پشتون ثقافت کو بھی متعارف کروایا آپ کی مشہور تصانیف میں غزوانے باہیر یون تذکرہ ستاریہ تجلیات محمدیہ اور کلیات حمزہ بابا شامل ہیں محبت میں کہتے ہیں کہ دنیا کا غم جب چل گیا نا تو آخرت کا غم تو خود بخود چل گیا اور ایدہ اشنائش کا دل بریتہ دے حیرانی ما اس میں تاش ناشو لے اشنادہ مینزہ ہوتا اپنے معشوق کو اپنے محبوب کو اپنے مرشد کو کہتے ہیں کہ ان کے عشق کو مخاطب ہے بابا نے شائری میں ایک کمل کیا ہے بے جان چیزوں کو مخاطب ہو کر اس میں جان ڈالی ہے اور یہ ایک مثال ہے اس کی کہ ان کے عشق کو کہتے ہیں کہ تمہاری دل بری کو جو تم دل لیتے ہو لوگوں سے اس کو میں حیران ہوں اس کو دیکھ کر میں حیران ہوتا ہوں اس لئے کہ اب تم سے اشنای شروع ہو گئی اب اشنا سے اشنای ختم ہو گئی اب تم سے اشنای شروع ہو گئی وہ عشق سے اس شعر کی تشریف بابا نے ایک اور شعر میں بھی کی ہے اس پخاورو باداولو کے مزہ تھا کہ ہر سود عشق منظر رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ اشنا کے کوچے میں ان کی گلی میں وہ پاگل جو اپنے آپ وہ خاک ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب اس میں مزہ ہے حالانکہ اب ایک گام ہے ان کے حضور میں پیش ہونے کی اور ان کی دیدار کریں لیکن مجھے اس میں مزہ آتا ہے وہ بابا اپنی کیفیات بیان کر رہے ہیں تو بابا نے بڑی نازک تارے چیڑی ہے اور پختونوں میں تو میں نہیں کہہ سکتا اور زبانوں میں بھی شاید یہ تارے کسی نے چیڑی نہیں ہے اور شاعری میں بہت بڑا کمال کیا ہے یہ بابا کا کمال ہے کہ افغانستان پاکستان کوئٹا کراچی دوبائی ساری دنیا کے پختون اکٹے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بابا غزل ہے آپ کسی اور میدان میں اس طرح اتفاق نہیں دیکھیں گے اس لئے کہ بابا نے اتنی بڑی غزل کے دیئے کہ اس سے پہلے یہ لوگوں نے دیکھی نہیں تھی اور پختونوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ بابا نے جو غزل لکھی ہے تو ہمیں دوسرے زبانوں کے ہمپلا کر دیئے نہیں تو ہم اس کے دست نگر ہوتے ان کی غزل سے استفادہ کر دیئے لیکن بابا کی غزل بہت بڑے مقام کی یہ حافظ اور غالب اور اقبال کے مقام کی شاعری نونی کی انزہ بابا کی عمر تین سال سے بھی کم تھی جب ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا آپ نے ابتدائی تعلیم کا آغاز لنڈی کوتل کے سکول سے انیس سو سولہ میں کیا بعد ازاں آپ کو انیس سو اٹھارہ میں اسلامیہ کالیجیٹ سکول پشاور کے بورڈنگ میں داخل کروا دیا گیا آپ نے عملی زندگی کا آغاز محکمہ پولٹیکل میں بطور کلرک کیا تورخم کے مقام پر پاسپورٹ کلرک بھی تینات رہے انیس سو چوبیس میں آپ رشتہ ازدواج میں بند گئے انیس سو چھبیس میں آپ ریلوے میں برتی ہو گئے فلم انڈسٹری میں کام کرنے کے شوق میں بمبئی بھی گئے انیس سو پینتیس میں پشاور ریڈیو کے لیے پشتو زبان کا پہلا ڈراما زمیدار لکھا اس کے بعد آپ برابر لکھتے رہے سینکڑوں ڈرامے تقریریں اور غزلیں ریڈیو سے نشر ہوئیں آپ نے پانچویں جماعت میں اردو شائری کا آغاز کیا آپ رباب بھی بہت اچھا بجاتے تھے انیس سو سنتیس میں تصوف کے موضوع پر پہلی پشتو کتاب تجلیات محمدیہ لکھی انیس سو اکتالیس میں پہلی پشتو فلم کے گانے اور مقالمیں لکھے میرا نام فواج شنواری ہے میں امیر حمزہ خان شنواری کے گرانے سے تعلق رکھتا ہوں وہ میرے پردادا ہے اور میں یقیناً بہت فخر سے کہتا ہوں کہ ان کا رشتہ میرے ساتھ ہے یا میرا رشتہ ان کے ساتھ ہے جہاں تک امیر حمزہ خان شنواری کا سوال ہے تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اردو عدب میں جہاں تک میر اور غالب کا مقام ہے وہی مقام پشتو عدب میں امیر حمزہ خان شنواری کا ہے انہوں نے پشتو کیلئے بہت کام کیا ہوا ہے وہ انیس سو ساتھ کو لنڈکوٹل میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے نظم نصر دونوں میں کام کیا ہوا ہے اور دوسری حوالے سے میں فلمی دنیا کی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا انہوں نے فرسٹ جو فلم تھی پشتو کی لیلہ مجنون ان کے لئے گیت اور مقالمیں لکھے ہیں اس کے علاوہ اور بھی تصنیفات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جدید دور میں جو ہے وہ شخصیت امیر حمزہ خان شنواری ہے اور ان کے حوالے سے انشاء جیلانی کہتے ہیں کہ امیر حمزہ خان شنواری کا مقام وہ ہے پشتو عدب میں جو مقام اردو عدب میں میر اور غالب کا ہے شکریہ آپ نے انیس سو اکتیس میں مشہور روحانی شخصیت حضرت سید ستار شاہ رحمت اللہ تعالی علی کے دست حق پرست پر بیعت کی اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں داخل ہو گئے ایک بار ایک ہندو جوتشی نے آپ کا ہاتھ دیکھ کر کہا تھا کہ یا تو آپ بہت مالدار ہیں یا بہت بڑے ولی اللہ آپ بظاہر زیادہ مالدار تو نہیں لگتے یقیناً آپ ولی اللہ ہیں حمزہ بابا رحمت اللہ علی فرقہ واریت کے سخت خلاف تھے اور فرقہ پرستی سے شدید نفرت کرتے تھے تمام مسالک اور مختلف مذاہب کے لوگ آپ کی خدمت میں خصول فیض کے لیے حاضر ہوتے تھے اور آپ سب کی دل جوئی فرماتے تھے آپ فرماتے ہیں جو صوفی مشرب ہوگا وہ آزاد ذہن سے سوچے گا اور تمام فرقوں میں سے جو حق ہے اس پر کاربند رہے گا آزاد امیر عمدہ خان شنواری میرے دادہ مرسل چشتی نظامی نیازی یہ بہت بڑے عظیم شہر مفکر اور ان کے کسی موضوع کو بھی لے لیں ایدیب ہیں شاعر ہیں نکاد ہیں ڈراما نوار ہیں ناغمہ نگار ہیں ناغل نگار ہیں اور تقریباً ارفان مولا ہے اور روحانیت میں امیر عمدہ خان شنواری رحمت اللہ علیہ ایک زندہ ولی ہیں ہم جب بھی ان کو پکارتے ہیں ہم اپنے پاس ان کو موجود پاتے ہیں اور میرا حیال ہے کہ ان کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا اور ان کے مرید آزت سید تیر بخاری صاحب سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے اور بہت ترکی کر رہا ہے اور انہوں نے روحانیت میں بہت سے لوگ بنائے ہیں اور بابا کے بارے میں جتنا بھی کچھ کہا جائے کم ہے وہ ہر فن مولا تھے جس ٹاپک کے بھی آپ ان کے بھی بولیں اور روحانیت کے وہ شنشاہ ہیں بلکہ ہمارے سلسلے کے امام ہیں بہت سے علیاء اکرام نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ہمارے سلسلے کے سائنسین کے بچوں نے کہ ہمارے سلسلے کے امام ہیں اللہ پاک ان کے درجات اور زیادہ بلند کرے بابا فرماتے ہیں میں خود تصوف میں نہیں آیا بلکہ لائے گیا ہوں آپ لڑکپن میں کبھی کبھی امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کو خواب میں دیکھا کرتے تھے آپ وحدت الوجود نظریہ کے حامی تھے آپ فرماتے ہیں میرا پیغام یہ ہے کہ حیوانی جبلت کو ہمیشہ لگام میں رکھا جائے اور انسانیت کی اقدار کا تحفظ کیا جائے ممکن ہے جب انسانیت آزاد اور خود مختار ہو اور حیوانیت کے دام سے نکل آئے تو دنیا میں امن و آمان قائم ہو اور امن و آمان ہی انسانیت کی حقیقی ترقی کا زامن ہے کسی شخصیت تھیم زہ بابا کی بس ایک مکمل صوفید مکمل صوفید اس کو کہتے ہیں اس کو غصہ نہ آئے غصہ غصہ نہیں آیا کبھی نہیں نہیں دیکھا میں کہ ان کو غصہ آیا غصہ بس ان کے گھر جب ہم جاتے تھے تو کہ جیسے ہم جنت کی طرف جا رہا ہے فروری انیس سو چورانوے کو یافتاب حکمت اور مہتاب روحانیت اس دنیا افانی سے پردہ فرما کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ کا مزار مبارک لنڈی کوتل میں ہے آج بھی لوگ اپنے علمی اور روحانی پیاس بجھانے کے لیے آپ کی تعلیمات سے رہنمائی لیتے ہیں جب تک پشت و زبان بولی جاتی رہے گی اور پشت و عدب کا ذکر ہوتا رہے گا حمزہ بابا کا ذکر ضرور ہوگا اللہ رب العزت حمزہ بابا کے فیوز و برکات میں اور اضافہ فرمائے اور ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابیاں تا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ